جی تو بہت سارے سامعین اور ناظرین کے سوالات کا ایک سلسلہ ماہر عمضان مبارک میں جاری اُساری رہا تو انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ سوال ہوا کہ کیا انجیکشن اور ڈرپ گلوکوز لگانے سے اور انسلین لینے سے انسلین لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم موں کے ذریعے اناج پھلوں جوسے سبزیوں اور لہمیات اور چکنائی پر مشتمل جو غزہ کھاتے ہیں اس میں مختلف حیاتین اور ویٹامنز اور مادری نمکیات منرلز جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں ویٹامنز کے ذریعے غزہ مکمل طور پر حضم ہوتی ہے اور جسم کا اور بدن کا حصہ بنتی ہے اس لیے انسان کی نشنما اور جسمانی ساخت کی خوبصورتی اور بقا کے لیے ویٹامنز جو ہوتے ہیں وہ اہم رول اور کردار ادا کرتے ہیں تو لہٰذا اسی طرح مادری جو نمکیات بھی ہوتے ہیں وہ بھی انسان کی صحت اور بقا کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے فولاد ایرن کی ضرورت ہوتی ہے ہڈیوں اور آساب کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے اور فولاد کو جسم میں جذب کرنے کے لیے کیلشیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے بلڈ پریشر کو متوازن رکھنے کے لیے سوڈیم کی بھی ایک خاص مقدار کی ضرورت ہوتی ہے یہ تمام ویٹامنز مادری نمکیات مختلف سبزیوں پھلوں چکنائی اور لہمیات میں ہوتے ہیں لہٰذا بعض اوقات غذا مکمل طور پر حضم نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ ویٹامنز جس میں بلکل تیاری نہیں ہوتے یا پھر بہت کم مقدار میں تیار ہوتے ہیں ان کی کمی کی وجہ سے انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے زمانہ قدیم میں جو پرانے زمانہ تھا اس میں اس مسئلے کا کوئی حل موجود نہیں تھا لیکن اب کمیائی طریقہ سے ان تمام ویٹامنز اور مادری نمکیات کو تیار کر لیا گیا ہے اگر میدے کی کردگی بہت سست ہو نکارہ ہو یا اس کے جسم کو ان کی فوری ضرورت ہوتو تو وہ ویٹامنز اور مادری جو نمکیات ہیں انجیکشن اور ڈرپ کے ذریعے اس کے خون میں داخل کر دیے جاتے ہیں تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ میدے میں غزہ داخل ہو تو نظام انہیزام کے ذریعے سے غزہ اگر وہ اپنے مراحل اور فطری پراسے سے گدرے تو تب روزہ ٹوٹا ہے نہیں ڈرپ اور انجیکشن کے ذریعے سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یہی حال مو سے کھانے والی دواؤں کا ہے میدہ کمزور ہو یا نظام انہیزام جو ہے وہ خراب ہو تو یہ دوائیں ڈرپ انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہیں انجیکشن کی اجاز سے پہلے کوئی حل پہلے موجود نہیں تھا اب مرض کی شدت اور فوری علاج کے حصول کے لیے مو سے کھانے والی دواؤں کے طریقہ کار کو چھوڑ کر انجیکشن کے ذریعے دواؤں اور غزہ براہراس خون میں پہنچا دی جاتی ہے تو لہٰذا وہ جو میدے کے ذریعے نظام حضم کے ذریعے سے جو بدن بننے والی جو غزہ ہوتی ہے فقط اس سے ہی روزہ نہیں ٹوٹے گا بلکہ براہراس خون میں اگر انجیکشن ڈرپ کے ذریعے سے اگر غلو کوز پہنچا دی جائے گی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا لہذا یہی آل غزہ کا ہے جو کچھ بھی غزہ کھاتے ہیں وہ حضم کے مرائل سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ مالکار غلو کوز بن جاتی ہے انجیکشن یا ڈرپ کے ذریعے خود غلو کوز کو براہراس جس میں پہنچا دیا جاتا ہے اس میں میدہ ایکٹیو نہیں ہوتا نظام انہیزام نہیں ہوتا تو لہذا غلو کوز عام موتاد اور معروف غزہ نہیں ہے لیکن یہ کسی نہ کسی درجے میں غزہ کا متبادل ضرور ہے لہذا غلو کوز کی ڈرپ کے ذریعے بھی اس کو غزہ ملتی ہے تو لہذا انجیکشن اور ڈرپ کے ذریعے سے جس میں دوا یا غزہ غلو کوز داخل ہو جائے تو وہ انجیکشن رگ میں لگایا جائے یا مسجد میں لگایا جائے اس سے انسان کے جسم کو صلح اور منفیت حاصل ہوتی ہے ہر وہ چیز جس کے دخول سے انسان کے بدن و جسم کو صلح و منفیت فیدہ ملے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو لہذا قدیم فوقہا کے زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی پرانے زمانے میں انجیکشن ڈرپ کے ذریعے جسم دوا یا گلو کوز پہنچانے کا کوئی طریقہ جو تھا وہ موجود نہیں تھا اہد قدیم میں صرف مو یا ناک کے ذریعے جسم دوا یا غزہ پہنچائی جاتی تھی اس لئے انہوں نے ہمارے قدیم فوقہا نے معروف طریقے سے جسم دوا یا غزہ پہنچانے پہنچانے کو روزہ ٹوٹنے کا سبب قرار دیا ہے کیا دیا ہے سبب قرار دیا ہے لہذا دوا یا غزہ جوف میدہ میں پہنچنے کی قید انہوں نے اپنے اجتحاد سے لگائی ہے جوف میدہ میں اور جوف دماغ میں جو غزہ پہنچتی ہے وہ ہمارے فوقہائے امت نے اجتحاد کے ذریعے سے اس کی قائد لگائی جب تک غزہ یا دوا میدے کے عمل حضم سے گزر کر خون میں نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس سے منفعت جو ہے اور صلاح حاصل نہیں ہوتی لہذا اب یہ دوا اور غزہ گلو کوز میدے کی وساطت کے بغیر انجیکشن ڈریپ کے ذریعے برائراز خون میں پہنچ جاتی ہے لہذا اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے فوقہ قدیم کا جوف میدہ میں اجتحاد والی قید کا اب اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ جدید میڈیکل سائنس نے حقائق کو بدل کے رکھ دیا ہے تو غزہ فوقہان غزہ یا دوا کے لیے جوف میدہ یا جوف دماغ میں پہنچنے کی قید جو اپنے اجتحاد سے لگائی تھی لہذا اب ہمیں نایہ اجتحاد کرنے کی ضرورت ہے احدیث اور آثار میں بغیر کسی قید کے متلکن یہ حکم آیا ہے کہ کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو لہذا ہر وہ چیز جسم کے کسی حصے میں داخل ہو ما سوا وہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ جسم کے ان حصوں کے متعلق جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء فرما دیا مثلا آنکھ میں سرما ڈالنے کی اجازت احادیث میں موجود ہے کہ سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ناکھ میں پانی ڈالنے کی اجازت موجود ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لہذا ان حصوں اور ان چیزوں کے سوا جسم کے جس حصے میں کسی طریقے سے بھی دوا جا غذاب پہنچائی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا احادیث و آثار میں جوفے میدہ یا جوفے دماغ تک پہنچنے کی قید نہیں لگائی گئی یہ قید فوقہانے اپنے استمباد سے اپنے استدلال سے اپنے ذاتی اجتہا سے لگائی تھی لہذا دوا یا غذا خون میں شامل ہونے کا انحصار صرف میدہ کے عملے حضم پر تھا اب چونکہ انجیکشن اور ڈپ کے ذریعے بھی دوا گلوکوز کو میدہ کے عمل کی وساطت کے بغیر کہ اس میں میدہ عمل نہیں کرتا براہ راز خون کے اندر یہ چیز داخل ہو جاتی ہے تو اس لیے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لہذا اس سے صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ لازم نہیں ہوگا جو لوگ انجیکشن سے روزے ٹوٹنے کے قائل نہیں ہیں وہ جدید طبی میڈیکل علم سے نواقف ہیں تو لہذا یہ سوال جو پوچھا گیا ہے تو اس سوال کے آخری حصے میں بھی یہ بات لازمی بتانا ضروری ہے کہ آیا روزہ دار مریض انجیکشن لگوائے یا نہ لگوائے انجیکشن یا ڈرپ لگوانے سے روزہ تو بار صورت ٹوٹ جاتا ہے اس میں ایک سے دوسری کوئی رہے مجودہ دور میں نہیں ہے اگر کسی روزہ دار مریض کو اچانک روزے میں کوئی تکلیف لائق ہو جائے اور ڈاکٹر اس کے موں سے کھانے کی دواء یا انجیکشن تجویز کر دے تو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق فوری علاج کروانا چاہیے علاج نہ کرا کر بیماری کو برقرار رکھنا یا بیماری کو بڑھانا کوئی تقوی یا پرہیزگاری نہیں ہے بلکہ گناہ ہے کیونکہ ہم جسم کے مالک نہیں ہیں اس کو ضائع کرنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اس لیے روزے میں لائق ہونے والے مرض کا علاج کرانا لازم ہے اس روزے کی صرف قضاء لازم ہوگی کفارہ نہیں ہوگا لہذا انسولین لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو لہذا اگر کوئی ایسی اچانک مرض آگئی ہے کہ دوائی اور انجیکشن اور ڈریپ کے بغیر کوئی صورت نہیں تو لہذا اس صورت میں انجیکشن اور ڈریپ لگائی جائے گی اور اس سے پھر ایک روزہ جو ہے اہندہ ماہ کے اندر اس کو رکھ لیا جائے گا قضاء ہوگی تو لہذا انجیکشن سے اور ڈریپ سے انسولین سے روزہ جو ہے وہ کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے